ڈلی انسی آر میں ٹھٹورن اور بڑھے گی اب آئی ایم ٹی نے تیز ہوا کے ساتھ بارش کا یلو ایلٹ جاری کر دیا ہے چلی آپ کو بتا دیتے ہیں موسم کا حال بتا دیں گے لگاتار ہو رہے بدلاو کے بیچ دلی کا موسم اب پھر کروٹ لینے والا ہے پکشمی بکشوب کے اثر سے تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار والی جھوکے دار تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش ہونے کا یلو ایلٹ ہے رسپتوار کو بھی ہلکی بارش جاری رہنے کا پوروانمان ہے اس سے دن کے تاپمان میں گراوٹ آئی گی اور ٹھٹورنے کو تیار دلی واسی اب ہو جائیں بتا دی کہ دلی انسی آر والے پریشانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں سومبار صبح دلی کے زیادہ تر حصوں میں ہلک کا کوہرہ دیکھنے کو ملا نو بجے کے بعد دھوپ نکلنے سے آسمان صاف دکھائی دیا تھا ادھکتم تاپمان سامانے سے ایک ڈگری ادھک اور 22.6 ڈگری جبکہ نیونتم تاپمان سامانے سے دو ڈگری کم 6.8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا اور ہواے بھی تیز چلتی ہوئی دیکھی گئی اتنا ہی نہیں پنجاب ہریانہ میں بھی بارش کے لیے الڈٹ جاری کر دیا گیا ہے لیکن راجدھانی دلی میں مانا جا رہا ہے کہ جلد بارش ہونے والی ہے جس کا اثر اب ٹرینوں اور اڑانوں پر بھی پڑے گا ایک طرف کوہرے کے چلتے سومبار صبح ساڑھے پانچ بجے آئی جائے ائرپورٹ پر درشتہ کا نیونتم اسطر دو سو میٹر ریکارڈ کیا گیا سومبار کو ستر سے ادھک ٹرینے ولم سے دلی پہنچی بیس ٹرینوں کے پرستان سمیہ میں بدلاب کرنا پڑا جہاں تک اڑانوں کا سوال ہے تو انتراسری اسطر پر چودہ فلائٹ جانے اور سات فلائٹ آنے کے کرم میں لیٹ ہوئیں جبکہ باسٹھ گھریلو اڑانے جانے اور سیتالس اڑانے آنے کے لیے لیٹ ہوئیں موسم ویباق کا انمان ہے کہ ایک پکشمی وکشوب کی سکریتہ کا اثر اب دلی کے موسم پر دیکھنے کو ملے گا یعنی کی منگلوار کی صبح حلقہ کوہرہ رہے گا جبکہ دن میں آسمان صاف رہے گا شام کے سمیں بادلوں کی آوازہ ہی شروع ہو سکتی ہے دلی واسیوں کو بارش کے یلو ایلٹ کے بعد اب چنتہ ستانے لگی ہے کیونکہ تیز ہوایں دو دن سے لگا تار چل رہی ہیں رازدھانی کے زیادہ تر علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے زوران ہوا کی گتی تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے تک کی رہنے کی سمبھاونا ہے ہلکی برسات ہونے کی بھی سمبھاونا ہے اس کے چلتے نیونتم تاپمان میں وردی جبکی دن کے تاپمان میں گراوٹ بھی درس کی جا سکتی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ موسم کروٹ لینے کے بعد کیا روک اپناتا ہے موسیقی